نوشکار دوستو آپ کا شواگت کرتے ہیں جان دوستو جھارکن گٹ بندن کے بعد تیرہ سیٹوں پر کون جیتے گا کیونکہ یہ تیرہ وہ سیٹے ہیں جس پر سب ہی بڑے دگت چنابی میدان میں ہیں تو اگر یہ تیرہ سیٹے جو جیت جاتا ہے سرکار اسی ہی بن جاتی ہے اس سے پہلے دو چرنو کا متدان سماپ تو ہو چکا ہے چنابی اگر آنکڑے آپ کو دکھا ہے دو ہزار اٹھارے سے اب تک بدہان سواوں کے بی جی پی کے پکش میں بدہان سوا چناب کی نتیجے گئے نہیں ہیں اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے پردہان منطری موڈی جی امیت سا راجنات یا انڈ بڑے دگت چنابی میدان میں ہیں اگر بات کرتے تو جے ایم ایم کے ساتھ کانگریس آر جیڈی کا گڑ بندن ہے اور یہاں پر راہول گانی بھی کئی بڑی یہاں پر ریلیاں کر رہے ہیں اگر بات کرتے تو کانٹے کی ٹیک کر رہے گی ان تیرہ سیٹوں پر اور ان کے اگر آنکڑے آپ کو دکھائیں تو ان سبھی تیرہ سیٹوں کو بی جی پی نے دو ہزار چودہ کے اندر جیتا تھا لیکن اس بار گڑ بندن ہوئے ہیں آنکڑے بے حد یہاں پر بدلتے نظر آ رہے ہیں بیریہ سیٹ کے اگر بات کریں تو بیریہ سیٹ کو دو ہزار چودہ کے اندر بی جی پی نے جیتا تھا لیکن اندر کتنا تھا جیت کا بی جی پی کا سیٹ پر دیکھیں ماتر 712 ماتوں سے بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا تب کانگریس اور جے ایم ایم کا گڑ بندن نہیں تھا اب گڑ بندن ہے ایسے میں اگر دیکھیں آپ تو آخری جو ہیں اگر یہاں پر آپ کو دکھا دیں جے ایم ایم یہاں پر چھپن ہزار بورٹ یہاں پر آئے اور یہاں پر کانگریس کے دو ہزار بورٹ ملا دیے جائے تو بی جی پی سے آگے یہ مہا گڑ بندن ہو جاتا ہے سیٹ پر مدھوپور سیٹ کی اگر بات کی تو سیٹ کو بھی بی جی پی نے جیتا تھا چوہتر ہزار بورٹ سمتنگ یہاں پر بورٹ ملے بی جی پی کو جے ایم ایم کے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ سرسٹ ہزار بورٹ ملے اور جیت کا اندر تھا بی جی پی کے لیے کہ لگ بک سات ہزار اندر تھا لیکن اگر کانگریس کو یہاں پر دیکھے تو آٹھ ہزار بورٹ یہاں پر ملے اور جے ایم ایم کانگریس کو ان بورٹوں کو ملا دیا جائے یہاں پر جو آخرہ ہے پھر وہ گٹ بندن کی پکش میں جا سکتا ہے یہ آخرے یہاں پر نکل کا سامنے آ رہے ہیں راج مہل کی اگر بات کی تو راج مہل بی جی پی کے اندر تو جا یہاں پر ستتر ہزار بورٹ ان کو ملے لیکن اگر بات کی تو چھتر ہزار بورٹ یہاں پر جے ایم ایم کے پکش میں گئے جیت کا اندر تھا صرف سات سو دو بوٹوں کا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ آر جی ڈی سے بھی یہاں پر گٹ بندن ہے جے ایم کا آر جی ڈی کو یہاں پر پارٹی تھی تیسے نمبر کی تو ان کو ملے تے پانچ ہزار بورٹ اگر پانچ ہزار ملا دیا جائے تو یہ ایک کیاسی کا آخرہ بن جاتا ہے مطلب راج مہل بھی جو ہے سیٹ وہ مہا گٹ بندن سوارٹ پڑی ٹکر دے گی بی جی پی کے لیے دھوم کا سیٹ کی اگر بات کیے تو دھوم کا سیٹ بھی بی جی پی نے جی تھی انتر ہزار بوٹوں کے سمتنگ ان کو بوٹ ملے یہاں پر اگر بات کیے تو جی ایم ایم کے ہیمند سورین اس سیٹ پر چناب لڑے تھے اور بی جی پی سے ہار گئے تھی اور یہ اگر آنکرے آپ کو دیا ہے تو چونسٹھ ہزار بوٹ ان کے کھاتے میں گئے جیت کا انتر تھا صرف یہاں پر چارہ جار نو سو چودہ مطلب سے جیت حاصل کی بی جی پی نے لیکن اگر آپ دیکھیں تو کانگریز کے یہاں پر پی تیس سو بوٹ ہیں تو سمتنگ یہ سیٹ پر کڑی ٹکڑ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے بی جی پی نے دس ہزار کے انتر سے یہاں پر سیٹ کو جیتا لیکن اگر یہاں پر کانگریز کے سرفراز احمد کی بات کریں تو پی تیس ہزار بوٹ ان کو ملے اگر پی تیس ہزار اور آر تیس ہزار کو ملا دیا جائے تو بی جی پی سے کئی زیادہ یہ بوٹ شیئر ہو جاتا ہے اگر یہاں پر دیکھا ہے سیساہی بیدھان سو سیٹ سے بی جی پی کے دنے سے یہاں پر جیتے تھے لگ بگ چوالیس ہزار بوٹ ان کو ملے لیکن اکتالیس ہزار جے ایم ایم کے پکش میں بھی گئے بہی اگر بات دیکھیں تو یہاں پر کانگریز کے لیے چھبیس ہزار چھبیس ہزار اکتالیس آپ ملا لیں کتنا یہاں پر جو بہومت ہے بوٹ شیئر کا وہ بڑھ جاتا ہے اگر اس طرح کے آخرے دو ہزار چودہ کے اندر آئے تھے وہ دو ہزار انیش کے اندر بوٹ جو ہیں بوٹر جو ہیں وہ کانگریز اور جے ایم ایم کے پکش میں بوٹ کرتے ہیں تب یہ آخرے بنتے ہیں گارشالہ بیدھان سوہ سیٹ کی بات کے جو بی جی پی نے سیٹ کو بابانہ جار پانسو چھے مت ان کو ملے جیت کا انتہ تھا صرف چھے ہزار بوٹوں کا اور یہاں پر اگر بات کریں تو چھتیس ہزار بوٹ یہاں پر کانگریز کے اور چھالیس ہزار بوٹ یہاں پر جے ایم ایم کے بلا دیے جائیں یہ بہت زیادہ یہاں پر بوٹ شیئر بڑھ جاتا ہے کانٹی کی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو ملے گی گوٹ کا بیدھان سوہ سیٹ پر بی جی بی کی مین کا سردار نے یہاں پر اٹھ سٹھ ہزار بوٹ ان کے پکش میں گئے لیکن جیت کا انتہ تھا صرف چھے ہزار ساتھ سمتوں کا جو جے ایم ایم کو یہاں پر اکسٹھ ہزار اور چودہ ہزار کانگریز کے جوڑ دیے جائیں تو یہاں پر بھی کڑی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو ملے گی گملا بدان سوہ سیٹ کی بات کے تو بی جی پی نے سیٹ کو بھی جیتا تھا اور بی جی پی کے پکش میں گئے تھے یہاں پر پچاس ہزار سمتنگ بوٹ اور یہاں پر جی ایم ایم کے پکش میں بھی چھالیس ہزار بوٹ گئے اور کانگریز کے پکش میں بارہ ہزار بلا دیا جائے تو انتر کافی بڑھ جاتا ہے اور کڑی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اگلی سیٹ کی بات کریں تو جگل سلائی کی بات کریں تو جگل سلائی جو ہے وہ بدان سوہ سیٹ بی جی پی کے سہیوگی اے جی اس کے رام چند سہیت نے اس سیٹ کو جیتا تھا 82 ہزار بوٹ ان کو پکش میں گئے تھے اس بار کانگریز جی ایم ایم اور آر جی ڈی کا گھڑ بندہ نے بی جی پی سے الگ ہو چکی ہے تو اگر آپ یہاں پر جی ایم ایم کے منگل کالیکنڈی اور کے ستہ بانہ جار بوٹ اور یہاں پر کانگریز کے 42 ہزار بوٹ ملا دیے جائے تو یہ سیٹ بھی کافی دلچسپ ہو سکتی ہے 2019 کے اندر منکہ کی اگر بات کریں منکہ بدان سوہ سیٹ پر بی جی کے ہاری کشن نے 31 ہزار بوٹ ان کو ملے اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ بہت قریبی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ رہی تھی اور آر جی ڈی کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو رام چیند سنگھ کو 3500 بوٹ ملے جیت کا انتر آپ دیکھیں تو صرف 10803 بوٹوں کا تھا جبکہ کانگریز کے پکش میں 27000 بوٹ گئے گربہ بدان سوہ سیٹ کی بات کریں تو بی جی پی کے ستہنتر نات تیواری 75000 متوں سے سیٹ کو جیتے آر جی ڈی کے گرین آرد یہاں پر سنگھ کو 53000 بوٹ ملے جبکہ جی ایم ایم کو یہاں پر 47000 بوٹ ملے 47 اور آپ یہاں پر 53000 ملا دی جائے تو ایک لاکھ ہوتا ہے جبکہ بی جی پی کو صرف 75000 بوٹ یہاں پر ملے تھے تو دوستو یہ وہ 13 سیٹیں ہیں جہاں پر کڑی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور پھر بھی جو آنکڑے یہاں پر نکل کر آرہے ہیں ان 13 سیٹوں میں سے بی جی پی کو نقشان ہوتا نظر آرہا ہے اور بی جی پی کو صرف 7 سیٹ اس وار جا سکتی ہیں حالانکہ کچھ سیٹیں یہاں پر پلس یا مانس ہو سکتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو آنکڑے ہیں وہ یہاں پر نکل کر سامنے آرہے ہیں اور مہا گڑ بندن کے خاتے میں 6 سیٹیں جا سکتی ہیں کیونکہ جس پرکار سے 24 میں سبھی 13 سیٹیں بی جی پی نہ جیتی تھی لیکن اس وار مہا گڑ بندن ہے اور جے ایم ایم کانگریس اور آر جی ڈی مل کر چناب لڑ رہے ہیں ایسے میں ان سیٹوں پر کہیں نہ کہیں 6 سیٹیں کانگریس مہا گڑ بندن کے خاتے میں بھی جا سکتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے ان 13 سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹا جا سکتی ہیں تو اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینوں کو سسکرائب نہیں کیا تو کلی جے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورکشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتے رہے